اسلام علیکم دوستو بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا پاکستان میں ٹک ٹوک پر وائرل ہونے کا شوق ہر کے انسان کو ہے اسی شوق میں لوگ دن رات ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز جلد سے جلد وائرل ہو جائیں لیکن اس وائرل ہونے کے چکر میں کچھ لوگ اپنی اور اپنی فیملی کی عزت کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں مناحل ملک کی جو ایک پاکستانی ٹک ٹاکر ہیں اور ان کے تقریباً نوے لاکھ کے قریب فالور ہیں آج کل مناحل ملک کی کچھ نازیبہ ویڈیوز فیس بک ویڈس ایپ اور ٹک ٹاک پر گردش کر رہی ہیں مناحل ملک پاکستان کی وہاں ٹک ٹاک سٹار ہیں جن کی ہر چیمہ بعد کوئی نہ کوئی ویڈیو لیک ہوتی نظر آتی ہے ایکچلی اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مناحل ملک خود سے ہی اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرتی ہیں اور خود سے ہی ان کو لیک کر دیتی ہیں ایکچلی میں جب محترمہ کو لگتا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ فریز ہوتا نظر آ رہا ہے تو یہ اپنی پبلیس سٹی کے لیے خود کی ویڈیوز ہی ایکسپوز کر دیتی ہیں اور رونا پٹنا سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ میری ویڈیوز لیک کر دی گئی ہیں آلمست چھ مہینے پہلے بھی محترمہ کی کچھ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں محترمہ لیک ویڈیوز کے تین سے چار دن بعد ٹک ٹاک پر تشریف لے کے آتی ہیں اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہیں کہ میری کچھ ویڈیوز لیک کر دی گئی ہیں میری اور میری فیملی کی عزت کا خیال کریں جس جس کے پاس بھی وہ ویڈیوز ہیں کائنڈلی لیٹ کر دیں اور مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے یعنی محترمہ کو ذرا بھی خیال نہیں آ رہا کہ ان کے نوے لاکھ فالور میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں جن کی ایج دس سے لے کر پندرہ سال تک ہے یہ ان بچوں بچیوں کو اپنے فالورز کو کیا سبق سکھانا چاہ رہی ہیں محترمہ خود کو ایک سوشل میڈیا انفرنسرز بتاتی ہیں اور جس طریقے سے یود کو انفرنس کر رہی ہیں وہ قابل مضمت ہے آج کال ٹک ٹوک اور فیس بوک پر جو سرچ بار میں سب سے زیادہ سرچ کرنے والا لفظ ہے وہ مناحل ملک کی لیک ویڈیوز ہیں مناحل ملک کے چرچے گروپس میں ہیں میمز گروپس میں ہیں ان گروپس میں محترمہ کو اچھا خاصا ٹرول کیا جا رہا ہے اور محترمہ کی لیک ویڈیوز کے لنکس مانگے جا رہے ہیں لیکن محترمہ کو ان باتوں سے کوئی کنسر نہیں ہے کیونکہ محترمہ کا مشن پورا ہو رہا ہے ویڈیوز لیک ہونے کے بعد محترمہ کا ایک ویڈیو بیان آتا ہے کہ یہ ساری ویڈیوز جو لیک ہوئی ہیں وہ آئی جنریٹڈ ہے مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے خود سے ویڈیوز ریکارڈ کر کے ان کو لیک کرنا تو محترمہ کا کام ہے لیکن مسئلہ تو اس شخص کے ساتھ پیش آتا ہے جن کو یہ جال میں پھنسا کر اس کی ویڈیوز لیک کرتے ہیں اس مرتبہ جو ٹارگٹ شخص ہوا ہے وہ ایس کے نامی شخص ہے جس کا کل رات کو بیان آیا ہے کہ یہ ساری ویڈیوز مناحل ملک کے کہنے پر ریکارڈ کی گئی ہیں اور یہ خود سے مناحل ملک نے ریکارڈ کی ہیں اور خود سے ان کو ایکسپوز کیا ہے وہ مناحل ملک کے بارے میں کافی نظیبہ الفاظ استعمال کرتے نظر آئے اس ایس کے نامی شخص نے مناحل ملک کو چوبیس گھنٹے کی وارننگ بھی دی ہے کہ یا وہ اپنی ویڈس ایپ گروپ جو ویڈس ایپ چیٹ ہے وہ سائبر کرائم کے حوالے کر دے یا یہ کنفیس کر لے کہ ساری لیک ویڈیوز اس نے خود کی ہیں ایس کے نامی شخص بیسیکلی ایک ٹک ٹو گفٹر ہے جس نے یہ دھمکی بھی دی ہے اور الٹی میٹم بھی دیا ہے کہ اگر مناحل ملک نے اوریجنل موبائل سائبر کرائم کے حوالے نہ کیا یا یہ کنفیس نہ کیا کہ یہ ساری ویڈیوز اس نے خود سے لیک کی ہیں تو وہ پبلک کے سامنے اوریجنل ویڈیوز کے لنکس رکھ دے گا اس کے مطابق وہ ویڈیوز ان ویڈیوز سے بھی گناؤنی ہیں جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اپنی پبلیسٹی کے چکر میں یہ محترمہ ہاری یوت کو کیا سبق دے رہی ہیں ان کے نوے لاکھ فالور ہیں نوے لاکھ فالورز کو یہ کیا سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں آج تک محترمہ کی ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں ہے جس سے کسی کو سکھنے کو ملے یا کسی کو پوزیٹیوٹی دیکھنے کو ملے میری ان نوے لاکھ لوگوں سے گزارش ہے جو کس کو فالور کر رہے ہیں آپ نے کس چیز کی بنا پر محترمہ کو فالور کر رکھا ہے ہماری عوام آج کلچس کے چسکولے پر پسند کر رہی ہے شاہد اس لئے ان کو فالور کرتے ہیں اور ان کی تازہ ویڈیوز کے مزید اڑاتے ہیں ہماری عوام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں ایسے لوگوں کو فالور کریں جو کہ ہمارے معاشرے میں پوزیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں اچھائی پر کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں پوزیٹیوٹی پھیلے اور لوگوں کو فائدہ پہنچے لیکن جب بھی کوئی بندہ ان سوشل میڈیا ان نام نہاز سوشل میڈیا نفرنسلز کے بارے میں بات کرتا ہے تو اسے آڑے ہاتھ ہونیے جاتا ہے اس پر اچھی خاصی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ شخص ان پر باتیں کس رہا ہے آوازیں کس رہا ہے صرف اسی بنا پر کس رہا ہے کہ اسے بھی پبلیسٹی ملے چند روز قبل ملتان کہ ایک ڈاکٹر رفان کیسر نے بھی ایک پاکستانی ویلوگر جس کا نام فاطمہ ویلوگر ہے اس کے خلاف ویڈیو بنائی تھی کہ ان کی امہ ان کو اچھے طریقے سے سپورٹ کر رہی تھی کہ بیٹا ٹک ٹوک پر لائی بیٹھو آپ کو شیئر آئیں گے ہمیں اچھی گفٹنگ ملے گی ہمارے پیسے بنیں گے ڈاکٹر رفان کیسر نے ان کو سمجھایا بتایا اور یہ کہا کہ اپنی بیٹیوں کو اس راستے پر مت چلاو یہ بالکل ایک غرت راستہ ہے اس راستے کو چوز مت کرو ہماری یود کو یہ سبق مت سکھاؤ کہ فیملی ویلوگنگ سے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے صرف بے ہیائی اور بے غیرتی سے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے ڈاکٹر رفان کیسر کی پاکستان میں بہت ساری خدمات ہیں لوگ ان کی خدمات کو بھول جاتے ہیں اور الٹا ان پر ہی تنقید سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ آپ ان سے جیلس ہو رہے ہیں ان کی ترقی آپ سے دیکھی نہیں جا رہے ہیں میری پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ ایسے سکھ ٹکٹاکرز منٹلی طور پر جو مذہور ٹکٹاکرز ہیں ان کا مکمل بائی کارٹ کیا جائے اور ہمارے معاشرے میں پوزیٹیوٹی پھلانے میں اپنا ہم کردار ادا کریں